اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج خورم کے باپ کو شاید یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ جلد ہی مرنے والا ہے اور اس کا بگرہوہ بیٹا بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے اس لیے وہ مرتے مرتے بھی اپنی بہو یعنی سنم کے ہاتھ مضبوط کر جاتا ہے خورم جو کہ دوسری شادی کر لیتا ہے اور اس کی دوسری بیوی کا یہی خیال ہوتا ہے یہ بہت امیر آدمی ہے اور میں اسے بہت کچھ حاصل کر سکتی ہوں لیکن جیسے ہی اسے سوسر کے مرنے کے بعد اس کی وسیعت کا پتا چلتا ہے تو تب وہ احران حقا بکا رہ جاتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی آنے والا نہیں ہے اب وہ لڑائیاں جو کہ پہلے سنم اور خورم میں ہویا کرتی تھی اور وہی لڑائیاں خورم اور دوسری بیوی میں شروع ہو جاتی ہیں اور دوسری بیوی خورم سے اپنا حق مانگنا شروع ہو جاتی ہے سنم خورم کو اس کی بے وفائی کی وجہ سے مکمل اگنور کر دیتی ہے خود کو پارٹیوں میں گم کر لیتی ہے نئے نئے دوست بناتی ہے اور اسی دوران میں اس کی زنگی میں نیا شخص آ جاتا ہے جو اس کی طرف محبت کا ہاتھ بڑھاتا ہے خورم سنم کے پاس گھر کی لڑائیوں سے تنگ آ کر واپس آنا چاہتا ہے لیکن اب سنم بھی اس کو مو نہیں لگاتی سات سات سنم پشتا بھی رہی ہوتی ہے کہ اس نے نادانی میں کتنے زیادہ ظلم کیے اس نے کتنوں کے دل توڑے اور اب نہ جانے کتنے لوگ اس کے دل توڑیں گے کیا کبھی اس کی زنگی میں بھی سکون آئے گا یا پھر سکون کے تلاش میں وہ بٹکتی رہے گی توڑیں گے توڑیں گے